کتاب کا شوق دراصل مجھے ایک اپنے ٹیچر کے وجہ سے ہوا جب کرونا شروع شروع میں آیا تو جو ایک میرے ٹیچر تھے فیزکس کے عماد حسن گلانی صاحب ہیں جو میئن چننوں سے ہیں تو ان کی ریڈنگ بہت زیادہ تھی ہائی کلاس ریڈنگ تھی وہ جب وہ کلاس میں لیکچر دیتے تھے نا مجھے بڑا پسند آتا تھا میں کہتا سر آپ جیسا بننا ہے تو وہ مجھے سرے ایک ہدایت کرتے تھے کہ بیٹا بکس پڑھا کرو تو وہاں سے مجھے جو ہے نا ایکسپوزر ملا مجھے مطلب ایک آئیڈیا ملا کہ بندہ جو بکس پڑھے گا نا وہ آگے ضرور جائے گا تو وہاں سے میں نے ایک آئیڈیا پک کیا کرونا کی دنوں میں میں نے پھر جو ہے شروع شروع میں جب کرونا آیا تو اس ٹائم میں نے ریڈنگ شروع کی تو آہستہ آہستہ میری جو ہے نا بہت سٹرونگ ہیبٹ بن گئی بک ریڈنگ کی تو سب سے پہلے آپ نے کون سی کتاب کا مطالعہ کیا سب سے پہلے جو میں نے بک پڑھی تھی وہ تھی الکیمیسٹ الکیمیسٹ وہ ایک ناول تھا وہ جب میں نے پڑھی گیا تو بہت زیادہ مجھے پسند آئی سنٹیا گوالی کا جو تھا جی جی سنٹیا گوالی بلکل جو ان کی کہانی تھی بلکل انسپائریشنل اور موٹیویشنل تھی تو وہ میں نے ناول پڑھا تو مجھے بہت پسند آیا تو سب سے پہلے جو آپ نے وہ ناول پڑھا الکیمیسٹ اس سے کیا آپ نے سیکھا میں نے زندگی میں یہ سکھا کہ کبھی محنت نہیں چھوڑنی چاہیے ٹھیک ہے قدرت اگر ہمیں مطلب ناکامیاں دے رہی ہے یا کئی مشکلیں پنس آ رہی ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بڑی جو چیز ہے اس کے لیے تیار کیا جارہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ چیزیں ہمارے بلکل قریب ہوتی ہیں لیکن قدرت ہمیں ایک چکر لگواتی ہے تاکہ ہم وہ سبق سیکھ جائیں جو اس چیز کے لیے فائدہ مند ہیں تو وہ اس سے سب سے بڑا یہ محنت جو لیسن سیکھا تھا یہ تھا کہ مسلسل محنت کرے بندہ کبھی محنت جو ہے نا وقتی طور کی چیزوں پر مطلب کوئی آ جاتی ہے اس میں ہرڈرز آ جاتی ہیں تو اس کی پیچھے پر ہی محنت نہ چھوڑے بندہ تو یہ تو تھی الکمیسٹ جو ناول تھا اس کے علاوہ جو سیل فیلپ کی بکس تھی ان میں سب سے پہلی جو کتاب تھی وہ آپ نے کون سی پڑھے جی سب سے پہلے جو میں نے پڑھی تھی وہ تھی پرنسپل آف سکسس جیک این فیلڈ اس کے مصنف ہیں یہ بڑی زبدست کتاب تھی اس کتاب نے مطلب میرا مائنڈ جو ہے بہت چینج کیا تو یہ مجھے کتاب بہت پسند تھی پرنسپل آف سکسس تو جب آپ نے الکمیسٹور یہ پرنسپل آف سکسس پڑھی آپ نے کیسا پایا خود کو پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد یہ تھا کہ میرا جو مائنڈ شہر تھا چیزوں کو دیکھنے کا وہ بلکل آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ ہم جس پرسپیکٹیف سے چیزوں کو دیکھتے ہیں دراصل ایسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو ہمارے مطلب مائنڈ میں چیزیں چڑھ رہی ہوتی ہیں نیگٹیو چیزیں تو وہ بکس پڑھنے سے وہ کہا آہستہ آہستہ خدم ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو جب میں نے شروع شروع بک ریڈنگ کی تو مجھے بہت مزا آنا شروع ہو گیا کہ میں کہتا تھا کمال چیزیں میں سارے دن بکس پہ مطلب زیادہ تر خریدتا نہیں تھا صرف پی ڈی ایف پہ پڑھتا تھا کیونکہ بکس آپ کو پتہ ہے کتنی ایکسپینسیو ہو گئی ہیں تو وہاں سے ملنا بھی شاید تھوڑی مشکل ہے جی جی ایسے ہی ہے کہ اریجنل جو بکس ہیں وہ ملتی بھی نہیں ہے تو پی ڈی ایف کی صورت میں جو ہے میں نے یہ تمام کتابیں ہو پڑھیں